الحمدللہ رب العالمین حمدلللہ رب العالمین حمدلللہ رب العالمین مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا بنیادی کلمہ پڑھ کر دین میں داخل ہوتا ہے ہمارے ہاں اس کو کلمہ طیبہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اگرچہ اس ترتیب کے ساتھ یہ مبارک کلمہ قرآن کریم یا کسی حدیث میں مذکور نہیں ہے لیکن اس کے دونوں اجزاء الگ الگ قرآن کریم میں بھی موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں بھی اس کا ذکر ہے اور آہستہ آہستہ مسلمانوں میں آنے والی علمی کمزوری کے پیش نظر علمائی کرام نے قرآن کریم اور احادیث میں موجود ان دونوں اجزاء کو جمع کر کے کلمہ طیبہ کے نام سے مسلمان معاشرے میں رائز کر دیا اس کلمہ کے پہلے جز میں دو چیزیں ہیں انسان پہلے کہتا ہے لا الہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے گویا کہ اللہ کے ہر غیر کی نفی کرتا ہے اور دوسرے نمبر پر کہتا ہے الا اللہ سوائے اللہ تبارک و تعالی کے کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالی کے گویا یہ مبارک کلمہ دو اجزاء پر مشتمل ہے لا الہ میں اللہ کے ہر غیر کی نفی کی جاتی ہے اور الا اللہ میں اللہ کے وجود کا اثبات کیا جاتا ہے اقرار کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا واحد رب ہے تو یہ نفی اور اثبات اللہ کے غیر کی نفی اور اللہ تبارک و تعالی کے وجود کا اقرار ان دونوں سے ہی انسان دین اسلام میں داخل ہوتا ہے اور اس نفی اور اس بات سے ہی انسان کا دین وجود میں آتا ہے یہ نفی اور اس بات اپنے اندر عمر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا ایک پورا فلسفہ رکھتا ہے اللہ کے غیر کی نفی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جو بھی نافرمانی ہوگی جو بھی برائی ہوگی چاہے چھوٹی ہوگی یا بڑی ہوگی کسی بھی قسم کی ہوگی کسی بھی نوائیت کی ہوگی مسلمان اس کو گوارہ نہیں کرے گا گویا کہ یہ کلمہ لا یہ صرف ایک عربی زبان کا لا نہیں ہے بلکہ یہ ایک شمشیر بینیام ہے یہ ایک تلوار ہے جو کہ مسلمان اللہ کے غیر ہر چیز پر چلا دیتا ہے کہ نہ میرے نفس کی کوئی حیثیت ہے نہ میرے خواہشات کی کوئی حیثیت ہے نہ میرے گھر بار کی کوئی حیثیت ہے نہ میرے کاروبار کی کوئی حیثیت ہے کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے جہاں کوئی چیز اللہ کے حکم سے ٹکرائے گی تو مسلمان اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہے یہی لا کا تقاضہ ہے اور الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے وجود کا اقرار کرنا کہ اگر کوئی کائنات میں میری محبتوں کا مرکز ذات ہے تو وہ ذات باری تعالی ہے تو نفی اور اس بات کا یہ مجموعہ یہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے پورے فلسفے کو جنم دیتا ہے کہ مسلمان ہمیشہ برائی کا انکار کرتا ہے اور حق کا ساتھ دیتا ہے تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات سامنے آئے گی کہ باطل نے اہل حق کے حق کے راستے پر عمل کرنے میں کوئی خاص روڑے نہیں اٹھکائے باطل کو اس چیز سے کوئی خاص غرض نہیں ہوتی کہ میں نماز پڑھتا ہوں یا میں روزہ رکھتا ہوں یا میں سچ بولتا ہوں یا میں پڑوسیوں کی ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں یا میں حج کرتا ہوں اعتقاف کرتا ہوں تو باطل کو اس سے کوئی زیادہ سروکار نہیں ہوتا ہاں جب کبھی اہل حق نے باطل کی نفی کی ہے یعنی لا کا تیشہ چلایا ہے اللہ کے غیر کی نفی کی ہے باطل کے دجل کو آشکارہ کیا ہے تو پھر باطل پوری قوت کے ساتھ میدان میں آ جاتا ہے انبیاء علیہ السلام کی تاریخہ پڑھ لی دیئے حضرات انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے ایک پاکیزہ زندگی سے نوازہ ہوتا ہے اور ابتداہی سے ایک تقوینی نظام کے ذریعے اللہ ان برگزید شخصیت شخصیات کی حفاظت کرتا ہے چنانچہ کوئی پیغمبر اپنے معاشرے میں رائے برائیوں میں نبوت سے پہلے بھی حصہ دار نہیں بنتا وہ نبوت سے پہلے بھی انتہائی پاکیزہ زندگی گزارتا ہے لیکن آپ دیکھ لیجئے انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں کہ نبوت ملنے سے پہلے جب وہ اس معاشرے میں نیکی کی زندگی بسر کرتے تھے تو لوگ ان کی تعریفیں کرتے تھے لیکن نبوت ملنے کے بعد جیسی ہی وہ اپنے معاشرے میں موجود برائیوں کو چیلنج کرتے تھے سرمایہ دارانہ نظام کا انکار کرتے تھے تو باطل پوری قوت کے ساتھ سامنے آ جاتا ہے جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں نبوت کے اعلان سے پہلے چالیس سال زندگی گزاری ہے اور صد اور امانت کی وہ مثالیں آپ نے قائم کی کہ جس کی دشمن بھی گواہی دیتے تھے لیکن ان چالیس سالوں تک مکہ میں موجود وہ تمام لوگ جو ہر قسم کی بے حیائی کا ارتکاب کرتے تھے ہر قسم کے گناہوں میں لطپت تھے لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیا کرتے تھے آپ کی حند رتب اللسان رہا کرتے تھے آپ کو صادق کہا کرتے تھے امین کہا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں غار حرام تشریف لے جائے کرتے تھے سیرت نگار لکھتے ہیں کہ عموماً رمضان کا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرام میں گزارتے تھے اور یہ غار ایسا تھا کہ ایک تو قبلہ رخ تھا اور دوسرے نمبر پر یہاں سے بیت اللہ کا دیدار ہوتا تھا اس لیے قریش کے کئی اکابرین سے منقول ہے کہ وہ اس غار کو اپنی تنہائی کے لیے غور و فکر کے لیے استعمال کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت عبد المطلب سے بھی ثابت ہے کہ وہ رمضان کا مہینہ یہاں گزارتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی غار میں تنہائی کا وقت گزارتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نشانیوں میں غور فرماتے تھے سچ اور امانت کی آپ مثال تھے اور قریش آپ کی ان نیکیوں کی گواہی دیتے تھے خوش ہوتے تھے یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے نبوت کے اعلان کا حکم ہوا تو صیرت نگار لکھتے ہیں کہ ابتدا میں قریش نے کوئی زیادہ بڑا رد عامل نہیں دیا لیکن جیسی ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بتوں کو للکارنا شروع کیا ان کے معبودوں کا رد کرنا شروع کیا ان کے سرمایہ دارانہ نظام کو چیلیج کرنا شروع کر دیا تو قریش کی ساری طاقتیں کھل کر سامنے آگئے قرآن کریم نے قریش کے سرمایہ دارانہ نظام کو اور سرمایہ داروں کو بڑے سخت لب و لہجے کے ساتھ خطاب کی ایک جگہ قرآن کریم ان کو مخاطب کر کے کہتا ہے وَلَا تُتِعْكُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ ایسے شخص کے پیچھے مت چلیئے جو حلاف ہو کسرت سے قسمیں اٹھانے والا ہو مہین ہو یعنی عزت اور آبرو سے بیگانہ ہو نہ اس کی کوئی عزت ہو نہ اس کی کوئی آبرو ہو ہم مازم مشاہم بن امین وہ لوگوں کو تانہ دینے والا ہو چُغَلْخُور ہو مَنْنَعِلْ لِلْخَيْرِ خیر سے روکنے والا ہو معتدن حد سے بڑا ہوا ہو عسیم اور گناہگار ہو عُتُلِّن بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيم جَگْرَالُو ہو اور اس سے بڑھ کر یہ کہ بد نصب بھی ہو یعنی جس کا نصب بھی ثابت نہ ہو اور وہ یہ سارے کام کیوں کرتا ہے اس کے لہجے میں فیراؤں کیوں بولتا ہے اس لیے کہ کہ ہم نے اس کو مال اور اولاد سے نوازا ہے اس طریقے سے قرآن کریم قریش کے سرمایہ داروں کو مخاطب کرتا تھا ایک جگہ قرآن کریم ان کو مخاطب کرتا ہے کہ لَنَسْفَعَمْ بِالنَّاسِيَمْ کہ اگر یہ باز نہ آئے یعنی یہ سرمایہ دار یہ ابو جہل اگر اپنے کرتوتوں سے باز نہ آیا تو ہم اس کو پیشانی سے پکڑ کر گسی لیں گے ناصیت قاذبت خاطئہ ایسی پیشانی جو جھوٹی ہے خطاکار ہے ایک جگہ قرآن کریم ان کے بتوں کے بارے میں کہتا ہے اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَسْبُ جَهَنَّمْ کہ تم سب سرمایہ دار تم سب قریش کے سردار اور تمہارے جو بت ہیں تم سب کے سب جہنم میں جاؤ گے یعنی تم تو جہنم میں جاؤ گی ہی تمہارے یہ معبود جو پتھر کے بنے ہیں جن کے سامنے تم سجدریز ہوتے ہو یہ بھی تمہارے ساتھ جہنم میں جائیں گے قرآن کریم ان کو کمقل کہتا تھا ان کو اقل اور شعور سے آری مخلوق کہتا تھا تو یہ چیزیں دیکھ کر کہ یہ تو ہمیں چیلنج کیا جا رہا ہے ہمارے بتوں کی مخالفت کی جا رہی ہے ہمارے اقل و شعور کو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ تم بے اقل ہو تم بے شعور ہو چنانچہ قریش اپنی پوری طاقت کے ساتھ سامنے آئے کہ اس دعوت کو روکا جائے جنابی ابو طالب کے پاس تین دفعہ قریش کے سردار گئے ہیں اور تینوں دفعہ جا کر جب شکایات کی ہیں تو شکایت یہ نہیں کی کہ آپ کے بتیجے نماز کا حکم لیتے ہیں نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں یا نیکی کا حکم دیتے ہیں بلکہ شکایت یہ کی کہ ہمارے معبودوں کو برا بلا کہتے ہیں ہمارے آباؤ اجداد کو جہنم کے اندن بتایا جا رہا ہے ہمیں اقل و شعور سے عاری قرار دیا جا رہا ہے یعنی ان کے نظریات پر اور ان کے سرمایہ دارانہ مزاج پر جگہ زد پڑتی تھی تو وہاں وہ چیختے تھے وہاں وہ پر پکارتے تھے اور پوری قوت کے ساتھ اس تحریک کو روکنے کی کوشش کرتے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کی ہر مشکل کو برداز کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے آپ کے دروازے پر غلازتیں پھینک کی گئیں اور حالت نماز میں جب آپ اپنے گھر میں نماز پڑھتے تھے آپ کی پڑوسی تاک تاک کر آپ کے گھر میں غلازتیں پھینکتے تھے اور اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہانڈی چڑھائی جاتی تھی آپ کی پڑوسی اس وقت کا انتظار کر کے تاک تاک کر ہانڈی کے اوپر غلازتیں پھینکتے تھے اور نوبت یہاں تک آگئی کہ اپنے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو محفوظ جگہ تلاش کرنی پڑی کہ ایسی جگہ جہاں میں نماز پڑھوں اور یہ غلازت میرے اوپر نہ پھینک سکے کون سا جبر تھا جو قریش نے آپ کی دعوت کو روکنے کے لیے نہیں آزمایا حالت نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گردن پر اونٹ کی نجاست لاکر رکھی گئے ایک مردبہ اقبہ بن نبی مائید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گلے میں چادر ڈالی اور چادر کو اس طرح بل دیا اتنا کس دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کی وجہ سے گر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف سے بیتاب ہوئے لیکن ان تمام تکالیف کو آپ نے برداشت کی قریش بھی حیران تھے کہ آخر یہ کون سی دعوت ہے کہ اس راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو برداشت کرتے ہیں کیا یہ حکومت کی طلب ہے کیا کسی بڑے گھرانے میں شادی کے خواہش ہے کیا دولت کی طلب ہے یہ پیشکشیں لے کر بھی قریش کے سردار آپ کے پاس آئے قریش کا بڑا ماہر دانشورتہ حطبہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کر یہ پیشکشیں رکھی کہ اس جدوجہد کا مقصد کیا ہے اگر آپ حکومت چاہتے ہیں ہم آپ کو حکومت دے دیتے ہیں کسی بڑے گھرانے میں شادی چاہتے ہیں ہم کرا دیتے ہیں دولت چاہتے ہیں ہم امبار لگا دیتے ہیں تو قریش ہی سمجھتے تھے کہ شاید اس جدوجہد کا یہ مقصد ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی مقصد تھا کہ کائنات کے نظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے راشتے میں لگا دیا جائے لوگوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی اس طریقے کے مطابق کر دی جائے جیسے اللہ چاہتا ہے چنانچہ اپنی امت کو اپنے صحابہ کو آپ نے ایک طرف عمر بالمعروف کا حکم دیا تو دوسری طرف نہیں عن المنکر کا بھی حکم دیا برائی سے روکنا ہے اور سچائی پر عمل کرنا ہے خود عمل کرنا ہے اور دوسری طرف برائی سے روکنا ہے اور اس کے درجات بھی بتائیں من رآ منکم منکرم فالیغیرہ بیدی تم میں سے جو شخص برائی دیکھتا ہے تو اپنے ہاتھ سے روکیں اگر وہ صاحب اختیدار ہے حکمران ہے گھر کا سربراہ ہے ادارے کا سربراہ ہے تو اپنی حدود کے اندر وہ برائی کو طاقت سے روکیں فَإِلَّمْ يَسْتَتَعَ اگر اس کی استطاعت نہیں ہے آپ کہیں باہر ہیں ایسی جگہ ہیں جہاں آپ کا بس نہیں چلتا جہاں آپ کے چھوٹے نہیں ہیں بلکہ آپ کے برابر کے لوگ ہیں یا چھوٹے ہیں بھی تو وہ آپ کے چھوٹے بھائی یا شاگرد نہیں ہیں غیر ہیں تو وہاں پھر زبان سے آپ نے برائی کو برا کہنا ہے اور اگر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں مسلمان اتنا مجبور ہو جائے کہ نہ زبان سے برا کہہ سکے نہ ہاتھ سے برا کہہ سکے تو کم از کم درجہ یہ ہے کہ پھر دل سے برا سمجھے اور یہ ایمان کا آخری درجہ ہے اس کے بعد پھر ایمان کا کوئی درجہ ہی نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ باس ایمہ کا نقطہ نظر ہے اگر کوئی آدمی برائی کو دیکھ کر دل سے بھی برا نہیں سمجھتا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے تو یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں تو خلاصہ یہ نکلا کہ باطن کو آپ کے حق پر عمل کرنے سے کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا باطن کو مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ اس کے دجل کو چیلنج کرتے ہیں اس کے فرید کو آشکارہ کرتے ہیں یہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اکار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء میں آپ کا یہی طریقہ چلتا رہا حکومتی سطح پر بھی وہی طریقہ اکار تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے اور معاشرے میں انفرادی طور پر بھی نیکیاں غالق تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں غالق تھیں یہاں تک کہ ساٹھ ہجری کا زمانہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے پردہ فرمائے کوئی نصف صدی ہو چکی تھی تو اب حالات میں ایک نیا پلٹہ کھایا اجتماعی سطح پر بھی اور انفرادی سطح پر بھی انفرادی سطح پر لوگوں میں سنتوں کا رجحان ختم ہونے لگا عبادات کا ذوق ختم ہونے لگا وہ جو کسی زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر لوگ جان دینے تک آمادہ ہو جائے کرتے تھے اب وہ جذبہ دیکھنے میں نہ رہا کیونکہ بڑے بڑے صحابہ دنیا سے رخشت ہو چکے تھے اور جو صحابہ باقی تھے وہ مختلف مقامات پر پھیلے ہوئے تھے اپنے اپنے حلقے میں دین کا کام کر لے تھے اکثر صحابہ مکہ اور مدینہ میں تھے یا دور دراز کے مسلمان علاقوں میں جہاد کی سلسلے میں تعلیم دین کے سلسلے میں گئے تھے اور دین تیزی سے پھیلا تھا بہت سارے نئے لوگ دین میں آئے تھے جو اپنے پچھلے طور طریقوں کو بھولا نہیں پائے تھے تو یہ تمام عوامل تھے جس کا نتیجہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں مٹتی جا رہی تھیں یہ تو انفرادی صورتحال تھی اور استعمائی صورتحال یہ تھی کہ حکومت دھانچہ بھی بدلنے کو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء کا جو طریقہ تھا وہ اب تبدیل ہو رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ نے اپنے بعد کسی خلیفہ کو نامزد نہیں فرمایا اور مختلف ہدایات کی روشنی میں مسلمانوں کی ذمہ لگا دیا کہ وہ جس طریقے سے چاہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اشارات کی روشنی میں اپنے لئے خلیفہ کا انتخاب کرنے یہ حضور علیہ السلام کا عصوہ تھا حضرت ابو بکر کا عصوہ یہ تھا آپ نے اپنے بعد ایک ایسی شخصیت کو نامزد کیا جو کہ آپ کے خاندان کا حصہ نہیں تھی اور امت محمدیہ میں ابو بکر کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت تھی یعنی حضرت عمر تو جی حضرت ابو بکر کا عصوہ تھا حضرت عمر کا عصوہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے بعد خلافت کے انتخاب کے لئے ایک کمیٹی بنا رہی صحابہ کے بہترین لوگوں پر مجتمل ایک مجلس بنا دی اور ان کے ذمہ لگا دیا کہ آپ لوگ میرے بات اپنے لئے کسی خلیفہ کا انتخاب کریں یہ خلفاء کا اور جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عامل تھا جبکہ اس کے بلاکس دیگر مملکتوں میں کیسر و کسرہ کے ہاں تریقے کار اور تھا وہاں باپ کے بعد بیٹے کو جانشین بنایا جاتا تھا اور خلافت کسی اور حکومت اور ریاست کسی خاص خاندان میں محسور ہوتی تھی چاہے وہ جیسا بھی ہو ظالم ہو فاسق ہو نا اہل ہو بچہ ہو جس طرح بھی ہو لیکن چونکہ بادشاہ کا بیٹا ہے تو اس کو حکمران بنائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات اپنے طرز عامل کی روشنی میں اس دنیا میں رائج رسم کا خاتمہ فرمایا اور آپ کے خلفانے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عامل کو رائج رکھا لیکن ساٹھ ہجری میں اب یہ دھانچہ تبدیل ہو رہا تھا تبدیلی کے جو بھی وجوہات ہوں لیکن بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا چنانچہ سیدنا امیر معاوی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی ہی میں جب مختلف مسالح کے پیش نظر یہ فیصلہ فرمائے اور اس فیصلے کا اعلان کرنے کے لئے وہ حجاز تشریف لائے تو مسجد نبوی میں انہوں نے مجلس بلائی اور جب اس فیصلے کا اعلان کیا تو اس کی مخالفت میں جو سب سے مضبوط آواز کی وہ حضرت ابو بکر کے بیٹے حضرت عبد الرحمن کی تھے انہوں نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ دیکھو آپ کے سامنے تین راستے ہیں یا معاشر بنی امیہ اے بن امیہ کے لوگوں سرکردہ افراد آپ کے سامنے تین راستے ہیں یا حضور علیہ السلام کا طریقہ اکار ہے یا حضرت ابو بکر کا طریقہ اکار ہے یا حضرت عمر کا طریقہ اکار ہے ان تین راستوں میں سے جس کو چاہو منتخب کر لو اس کے علاوہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں وہ تو قیسریت ہے یعنی وہ قیسر و قسرہ کا طریقہ اکار ہے وہ دین اسلام کا مزاج نہیں ہے تو اس طریقے سے یہ دھانچہ تھا جو بھی مسلحتیں ہو لیکن بہرحال تبدیل ہو رہا تھا اور جیسے میں نے عرض کیا کہ انفرادی سطح پر بھی لوگوں کے اندر دین کا وہ مزاج نہیں تھا جو پہلے تھا اب اس ماحول کے خلاف جس کو اٹھنے کا حق تھا وہ خاندان نبوت کا ہی فرزند ہو سکتا تھا جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کی تربیت اس طرح فرمائی تھی کہ مشکل حالات میں آپ اپنے گھرانے کو سامنے رکھتے تھے عام طور پر دنیا میں قائدین کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی جتنا بھی دلیر ہو صفحہ اول میں رہتا ہو دشمن کے مقابلے میں جال کو بچانے کے کوشش کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عامل کچھ اور تھا آپ دوسروں کو تو نواز دیتے تھے دوسروں کو غلام دیئے لیکن اپنی صاحب زادی کو غلام دینے کی بجائے تسبیحات انعائد فرمائی مشقت کا درس دیا دوسروں کے لئے جو چیزیں آپ گوارہ کرتے تھے دنیاوی اپنے گھر والوں کے لئے آپ نے گوارہ نہیں فرمائی اور دشمن کے مقابلے میں جب کبھی مشکل مرحلہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہلِ بیت کو سامنے کیا غزوِ بدر میں جب کفر اور اسلام کا پہلا مارکہ تھا اور دو بدو لڑائی سے پہلے دونوں جانب کے پہلوان اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے تھے یہ اس زمانے کے لڑائی کا طریقہ تھا کہ دو بدو لڑائی سے پہلے دونوں جانب کے جو بہادر لوگ ہوتے تھے وہ آ کر لڑائی کرتے تھے اور یہ بڑا نازد مرحلہ ہوتا تھا اسی پر اگدی لڑائی کا انحصار ہوتا تھا اس مشکل مرحلے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لشکر میں سے جن تین حضرات کا انتخاب کیا وہ آپ کے اہلِ بیت میں سے تھے حضرتِ علی آپ کی چچہ ذات اور آپ کی پرورش میں رہنے والے تھے حضرتِ حمزہ آپ کے چچہ تھے ابو عبیدہ بن خارس آپ کی قریبی عزیز تھے اپنے اہلِ بیت کے تین افراد کو یہ مشکل مرحلہ سر کرنے کے لیے آپ نے روانہ کی غزوہ خیبر میں سب سے مشکل قلعے کو سر کرنے کے لیے آپ نے اپنے اہلِ بیت میں سے سیدنا علی کا انتخاب فرمائے یہ حضور علیہ السلام کی تربیت تھی اور اسی تربیت کا نتیجہ تھا کہ ان حالات میں جب مسلمانوں کے اجتماعی اور انفرادی حالات بدل رہے تھے تو ان حالات کو سوارنے کے لیے جو شخصیت اٹھی ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا خسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے دین کو اصل بنیادوں پر قائم رکھنے کے لیے اور باطل کو چیلنج کرنے کے لیے اس کے دجل کو آشکارہ کرنے کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دی اپنے بیٹوں کی جان بھی قربان کر دی اپنے بھائیوں کو بھی قربان کر دیا بھتیجوں کو بھی قربان کر دیا اور خاندانِ نبوت ان کے دسیوں معصوم خون وہاں کربلا کے ریزگار پر بہ گئی کس لیے باطل کو چیلنج کرنے کا طریقہ دنیا میں زندہ رکھنے کے لیے اگر اس موقع پر سیدنا حسین اس حکومت کے ساتھ مفاہمت کر لیتے تو قیامت تک کے باطل کو ایک سند مل جاتی کہ اہل حق باطل کے ساتھ مفاہمت کرنے کے لیے راستے تراشتے اور ان کی اس قربانی نے قیامت تک آنے والے حریت پسندوں کو ایک موقع فراہم کر دیا کہ کس طریقے سے باطل کا انکار کیا جاتا ہے اس کے دجل کو آشکارہ کیا جاتا ہے تو بہرحال جیسے میں نے عرض کیا کہ مسلمان کی ذمہ دو کام ہیں ایک تو خود حق پر عمل کرنا ہے اور دوسرے نمبر پر اپنے ماحول میں رائع برائیوں کا انکار بھی کرنا ہے جس حد تک اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو غصاب دی اب ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو حسینی سمجھ لیں ہر آدمی کی خواہش ہے کہ اپنے آپ کو سیدنا حسین کے متبعین کی فہرش میں شامل کروائے لیکن صورتحال یہ ہے کہ ایک والد اپنے گھر میں پھیلی ہوئی برائیوں کو دیکھ کر سر نیچے کر لیتا ہے اس کے کان پر جو تک نہیں لیتا ہے وہ خود تو صفحہ اول میں بیٹھا ہوتا ہے لیکن گھر کا سارا ماحول غیر شریع ہوتا ہے اس ماحول میں ایسے آناسر ہوتے ہیں جو کہ اسلامی تہذیب کی جڑ کاٹنے والے ہوتے ہیں لیکن اس کے کان پر جون تک نہیں رہیتی وہ بس یہ سمجھ کر خوش ہوتا ہے کہ میں تو نماز پڑھتا ہوں روزہ رکھتا ہوں مسجد کو چندہ دیتا ہوں زکاة دیتا ہوں حج کر آتا ہوں عمرہ کر آتا ہوں اور بس مطمئن تو یہ ذمہ داری صرف کافی نہیں ہے اور اگر صرف اسی پر ہی اکتفاہ کرنا ہے تو پھر اپنے آپ کو حسینی نہ سمجھا جائے سیدنا حسین کی پوری زندگی آپ کو یہ درس دیتی ہے کہ اپنے ماحول میں موجود برائی کے خلاف نموردِ آزما ہو جاؤ اپنی حد تک جس حد تک اللہ نے آپ کو بساد دی جہاں زبان کی ضرورت ہے وہاں زبان کا استعمال کی ہے جہاں اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے اپنے گھر کی حد تک ہر آدمی نگرام ہے اپنے گھر کی حد تک ہر آدمی سربراہ ہے وہ بزور طاقت اپنے گھر میں اللہ کے قوانین کا نفاظ کر سکتا ہے ہم حکمران سے شکوہ کرتے ہیں اپنے گھر بان میں جان کر دیکھیں کہ اس کے ذمہ پوری ریاست ہے وہ نہیں کرتا تو وہ اللہ کو جواب دے ہے میرے ذمہ جو میرے گھر کے حدود ہیں وہاں دین کے کتنے احکامات نافذ ہیں میری نگرانی میں شادی اور غمی کے جو تقریبات ہوتی ہیں اس میں سنت پر کس حد تک میں عامل کرتا ہوں تو ان دنوں میں سیدنا حسین کے عصوے کو پڑھا جائے اہلِ بیعت کے ساتھ اپنی وابستگی کے اظہار کی تجدید کی جائے اور اپنے آپ کو اس حسوہ پر عامل کرنے کے لئے آمادہ کیا جائے جس حد تک اللہ نے آپ کو کوشش دی ہے لکھنے کی حد تک بولنے کی حد تک اپنی راجدہانی میں ہاتھ کی حد تک برائی کو روکنے کی کوشش کی جائے کیونکہ جو صورتحال چل رہی ہے کہ میں اور آپ برائی کو دیکھ کر کان لپیٹ لیتے ہیں دل میں بھی برا نہیں سمجھتے تو یہ تو وہ حالات ہیں کہ اس کے بعد تو پھر ایمان کا بھی کوئی مرتبہ نہیں ہے کم از کم جو ایمان کا مرتبہ ہے کہیں ہم اس سے نہ محروم ہو جائے اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے وما علینا اللہ البلا بہwirtschaft کوئی مرہド ہے